آئیے ذرا میرے ساتھ دیکھئے سال کی آگاز میں بڑا خوبصورت پیغام آپ خدام کے لیے میرے پاس جو خدا وہ نے مجھے دیا ہے میں چاہتا ہوں یہ پیغام جب آپ تک پہنچے تو خدا جیسے اس نے اپنے بندہ سے کلام کیا ہے ویسے یہ کلام آج آپ کی زندگی میں پھلدار ثابت ہو آئیے ذرا میرے ساتھ دیکھئے کذاک اس کا چھٹا باب اور اس کی بارویں آیت کلام امکدس میں سے پڑھیں گے کذاک کی کتاب اس کا چھٹا باب اور اس کی بارویں آئیت توجہ کے ساتھ سنیے گا میں امان رکھتا ہوں کہ آپ یقینا برکت پائیں گے کلام میں لکھا ہے اور خداون کا فرشتہ اسے دکھائی دے کر اس سے کہنے لگا کہ اے زبردست سورما خداون تیرے ساتھ ہے پھر سنیے اور خداون کا فرشتہ اسے دکھائی دے کر اس سے کہنے لگا کہ اے زبردست سورما خداون تیرے ساتھ ہے خدا کے کلام کے لئے ہم خدا ہم کی شکر گزاری کرتے ہیں آمین اس سے پہلے کہ میں اس ورس پر بات کروں جداون کے ساتھ خداون نے بات کی ہے اور جداون عبرانی زبان کا لفظ ہے یہ نام عبرانی ہے اور اس کا مطلب ہے لکڑ ہارا کیا لکڑ ہارا لکڑیاں کاٹنے والا جنگل میں لکڑیاں کاٹنے والے کٹھے کرنے والے انہیں چیر پھار کرنے والے انہیں کہا جاتا ہے لکڑ ہارا تو جداون کا مطلب ہے لکڑ ہارا لیکن یہاں پر خداون کا پیغام جداون کے لیے ہے کہ اے زبردست سورما لیکن اگر زبردست سورما کے پاس منظر پر غور کریں اس پیسج پر پورے پر یا اس حوالے پر چھٹے باپ پر اگر پورے کو پڑھ دیا جائے غور کیا جائے تو یہ کلام جیسے مریم کے لیے بڑا ہی ڈیفرنٹ اور عجیب تھا جداون کے لیے بھی یہ کلام بڑا ہی عجیب تھا اس لیے کہ اسرائیل تو اس وقت بڑی مشکل کے اندر تھے مدیامی عمالی کی اور اہل مشرق انہوں نے اسرائیل کو دبایا ہوا تھا یہ بار بار اسرائیل پر حملے کرتے یہ بار بار اسرائیل کی فصلوں کو برباد کرتے یہ اسرائیل کا اناج لے جاتے اسرائیل ڈر اور خوف کے اندر تھے اور یہاں پر جداون بھی اسی اسرائیل قبیلے کا حصہ اور اسی گروہ کا حصہ خوف اور ڈر کے اندر تھا لیکن کلام یہ تھا اے زبردست سورما مقصہ مریم کماری مر سے نہ آشنا جانتی نہیں ہے ایسی بات ہی نہیں ہے کلام یہ ہوا کہ تجھ پر روز قدس کیا ڈالے گا اور تیرے کیا ہوگا حران کن کلام ادھر یہ دبے ہوئے پسے ہوئے خوف اور ڈر کے اندر رہنے والے لیکن کلام یہ ہوا اے زبردست سورما جداون حران ہوا اس نے کہا کہ اگر یہ واس خداون کی طرف سے ہے تو جواب اس نے کہا دیا کہ میں زبردست کیسے ہوا مجھ میں تو زبردست والی بات ہی نہیں ہے میں منصی جو غریب گھرانا ہے اس سے تعلق رکھتا خاندان میں سب سے چھوٹا لیکن تو مجھے کہتا ہے اے زبردست سورما تھوڑا سا اندر جو ہے ڈبل کراس ہونا شروع شاکسہ بھی پیدا ہوا کہنے لگا کہ یہیں پہ ٹھہرے رہنا اگر تو خداوند ہے یا خدا کی طرف سے ہے تو یہیں پہ ٹھہرے رہنا جلدی سے گیا کلام میں لکھا ہے کربانی تیار کی ہے لایا اور چٹان پہ رکھی اور آکے اس سے گفتگو کرنے لگا اور جب آگ نکلی چٹان میں سے کربانی بسم ہو گئی تب وہ تھوڑا سا دلیر ہوا کہ واقعہ ہی خدا میرے ساتھ ہے اس سے پہلے کی آگے بڑھیں یاد رکھئے گا دو ہزار تئیس کے اندر ہم کربانیاں بھی بہت دیں گے ہم روزے بھی رکھیں گے ہم دعائیں بھی کریں گے خدا کے حضور میں کربانیاں بھی کریں گے اور آج آپ کو بتاتا چلوں اگر یہ آگ جتان میں سے نہ نکلتی اگر وہ کربانی وہاں پر چٹ نہ ہوتی اگر وہ کربانی بسم نہ ہوتی تو جلدہ آؤ ان کا بھی یقین نہ کرتا اگر آپ روزے رکھ رہے ہیں اگر آپ کربانیاں کر رہے ہیں تو اگر روز قدس کی آگ آپ پر آگ کا ٹھہر گئی تو یاد رکھئے آپ خدا کے بلائے ہوئے ہیں اور وہ کلام جو زبردست سور میں کھیلیے ہیں وہ کلام دو ہزار تئیس میں آپ کھیلیے ہیں آپ خدا کے سور میں ٹھہریں گے کیونکہ وہ آگ جو چٹان پر سے نکلی ہے وہ آگ روز قدس کی قدرت کی صورت میں آگ کر آپ پر زبردست کیسے ہوا پھر اس نے آگے اپنا جو اس کا زندگی کا سلسلہ ہے اس نے وہ بھی بتایا کہ میں تو چھوٹے سے قبیلے سے ہوں غریب ہے پھر میں چھوٹا بھی ہوں لیکن میں زبردست کیسے ہوا اس سے پہلے کہ کلام خدا کا نازل ہوتا اگر آپ یہ حوالہ پورا پڑھیں گے تو آپ کو پتہ جائیں کہ جہدہون کار کیا رہا تھا جہدہون جو گہو تھا وہ کولو کے اندر چھپا رہا تھا کیا کر رہا تھا چھپا رہا تھا کیوں دار تھا مدیانی آئیں گے اہل مشرق آئیں گے عمالی کی آئیں گے اور سارے کا سارا اٹھا کر لے جائیں گے وہ چھپا رہا تھا اس کا پلان تھا میں چھپا لوں میں سے زخیرہ کر لوں لیکن خدا کا پلان اس کے لیے کچھ اور تھا نہ رہے گا باز اور نہ بجے گی نہ مدیانی رہیں گے نہ عمالی کی رہیں گے نہ اہل مشرق رہے گا تو ان پر غالب آئے گا کیونکہ تو کیا ہے زبردست سرما ہے یہ خدا کا کیا تھا اس کے لیے پلان تھا یہ خدا کا اس کے لیے منصوبہ تھا آگے بڑھتے ہیں بات کروں گا اس نے کہا خدا کو اس نے جو جواب دیا کہ گرانہ کیا ہے چھوٹا سا غریب ہے چھوٹا ہے میں خاندان میں سے چھوٹا ہوں چھوٹے قبیلے سے اگر میں بات کروں تو یہاں پر اگر سول بادشاہ پر نظر کی جائے تو اسرائیل کا پہلا بادشاہ ہوا قبیلہ اس کا کونسا تھا بنیابین جو ساب سے جو ساب سے لیکن چھوٹے قبیلے میں سے بنا کیا بنا کیا آستر جو بعد میں کیا کہلائی آستر ملکہ قبیلہ کونسا تھا بنیابین سنیے اس بات کو قبیلہ کونسا تھا بنیابین چھوٹا قبیلہ پالوس ہم نئے اہدنامہ کے اندر دیکھتے ہیں بنیابین کے قبیلے سے اور رسولوں میں کیا کہا جاتا ہے بڑا رسول ہے خدا جب کال کرتا ہے خدا جب کسی کو بلاتا ہے تو وہ انسان کے بیک گراؤن پر نہیں اس کے قبیلے پر نہیں اس کے خاندان پر نہیں بلکہ خدا انسان پر نظر کرتا ہے اس نے آستر کو اٹھایا اور بنیابین کے قبیلے سے اٹھایا اور ملکہ کے تک پر بٹھا دیا بادشاہ کے ساتھ بٹھا دیا اس نے سول کو اٹھایا بنیابین کے قبیلے سے اٹھایا اور اسرائیل کا پہلا بادشاہ بنا دیا اگر آج آپ خادم ہیں آپ سمجھتے ہیں آپ کی خدمت کا دھراکار بہت وسیع نہیں ہے چھوٹا ہے آپ سمجھتے ہیں آپ بہت زیادہ پاپولر نہیں ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ رچ نہیں ہیں ان باتوں کو چھوڑ دیجئے اگر خدا نے جدہ ان سے کہا ہے کہ خدا تیرے ساتھ ہے تو آپ ایسے ہی آج خدا کی حضوری میں کٹھے نہیں ہوئے آپ نے ایسے ہی بائبل مقدس نہیں اٹھائی جب اس نے آپ کو بلایا تھا تو کلام آپ کے لیے بھی یہ تھا کہ آفتاب خدا تیرے ساتھ ہے یارد خدا تیرے ساتھ ہے ڈاکٹر سہیر خدا تیرے ساتھ ہے بائی آصفہ خدا آپ کے ساتھ ہے جس کو خدا بلاتا ہے خدا اس کی پاسداری کرتا ہے اور خدا اپنے کلام کے پیچھے کھڑا رہتا ہے اور آج خدا آپ کے لیے یہ کہتا ہے کہ خدا آپ کے ساتھ ہے ہیلیلویہ ہیلیلویہ بات کروں گا آگے بھڑتا ہوا جداؤن کا میں نے آپ کو مطلب بتایا کیا ہے لکڑھارا نام کا مطلب کچھ بھی نہیں کام اگر لکڑھارے کا دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں ہے مواشنے میں لکڑھارے کی کیا ویلیو ہو سکتی ہے خدا آپ کے کام پر بھی ایتنی نظر کرتا کہ آپ کر کے رہے ہیں اگر خدا کے من کو آپ بھاگے اگر خدا کی نظر آپ پر آگئی تو پھر چاہے آپ قاتل کیوں نہ ہو آپ چور کیوں نہ ہو آپ نشائی کیوں نہ ہو آپ دنیا کے کرپ انسان کیوں نہ ہو اگر خدا کی نظر آپ پر لگ گئی تو وہ آپ کے گزرے کل کو نہیں بلکہ آپ کے آج کو بدل کے رکھے گا اس نے جداؤن پر نظر کی جداؤن تو سب سے چھوٹا قبیلہ سب سے غریب تو اگر آپ کلام امکدس کے مطابق داؤد پر نظر کریں تو داؤد کیا تھا داؤد چروہا نہیں تھا داؤد کیا تھا داؤد چروہا نہیں تھا خدا نے اس کے لئے کیا کہا میرے من کے موافق مجھے میرے من کے موافق مجھے موسیٰ کیا تھا موسیٰ چروہا نہیں تھا خدا نے موسیٰ کو اٹھا کھڑا کیا آج میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اپنی زندگی پر گور کیجئے یہ خادم اپنی زندگی پر گور کریں اپنے گزرے کل پر گور کریں آج اگر آپ ویل ڈریس ہو کر ویل سوٹ پہن کر خوبصورت گراسز پہن کر آپ خوبصورت ڈریسز پہن کر بیٹھے ہیں تو گزرے کل پر گور کیجئے اس نے آپ کو اس کل میں سے اٹھایا ہے اور جب خدا بلاتا ہے جب خدا کی نظر آزاتی ہے تو گزرے کل میں ماضی میں آپ جو مرضی ہو لیکن وہ آپ کا آج بدلے گا آنے والا کل بدلے گا آپ پہلے جیسے نہ رہیں گے کیونکہ اس نے کہا ہے خدا تیرے ساتھ ہے اور جب خدا ساتھ ہے تو وہ خاک پر سے اٹھاتا ہے اور تک تشاہی پر بٹھا دیتا ہے ہیلیلویہ ہیلیلویہ یہ خدا کے کلام کے بھید ہیں کہ خدا کیسے کیسے کام کرتا ہے اور جب خدا بلاتا ہے تو سنیئے خدا پھر کبھی پیچھے نہیں ہڑتا جب خدا بلالیتا نا تو پھر خدا پیچھے خدا پیچھے نہیں ہڑتا وقتی طور پر ہم فیل کرتے ہیں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ خدا نے مجھے چھوڑ دی ہے لیکن جب خدا ایک بار بلالے میں آج تمام خدا ہم کو انکرچ کرنا چاہتا دو ہزار تئیس کے اندر ڈو تھازن ٹوئنٹی تھری کے اندر آج یہ پیغام آپ کے لئے ہے خدا نے آپ کو بلائیا ہے خدا آپ کو کبھی نہ چھوڑے گا اگر زندگی کے اندر حالات ایسے آ بھی جائیں لیکن میرا اور آپ کا خدا جو ہے وہ بہالی کا خدا ہے بھائی برم قدس کے اندر ہم ایک بادشاہ کا ذکر ملتا ہے جس کو سات سال تک جنگل کے اندر رہنا پڑا اور اس نے جاندونوں کے ساتھ کھایا کیا تھا گھاس کھائی تھے اس کے بعد پھر کیا خدا نے اس کو بہال نہیں کیا کیا خدا نے اس کو بہال نہیں کیا تھا میں آپ کو انکرچ کرنا چاہتا آپ کی حوصلہ فضائی کرنا چاہتا بعض اوقات ہم انسان ہیں بعض اوقات ہم انسان ہوتے کئی بار ایسی خطائیں کر جاتے ہیں کہ ہم اپنے ہی روح کے اندر گلٹی محسوس کرتے ہیں ہم دعا کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں ہم گلٹی محسوس کرتے ہیں ہم بائیبل مقدس کو ریڈ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں ہم گلٹی محسوس ہوتے ہیں کیوں کیونکہ ہمیں وہ اپنا گناہ جو ہے وہ خود ہی خدا نہیں چھوڑتا خدا ہمیں نہیں چھوڑتا اگر گناہ سرزد ہوا ہے لیکن خدا آپ کو اس کے اندر نہیں رہنے دے گا خدا آپ کے گزرے کل کو تبدیل کر کے اپنے آج کے اندر بدل دے گا آپ کو پھر وہ کل نظر نہیں آئے گا بلکہ آج نظر آئے گا کیونکہ آج آپ کے ساتھ گناہ نہیں بلکہ خدا کھڑا ہے جس نے یہ کہا ہے اے زبردست سورما خدا تیرے ساتھ ہے ہیلیلویہ آگے بڑھنا چاہتا ہوں جداؤن پر بات کر رہا ہوں کہ خدا نے جداؤن کو تیار کس کام کے لئے کیا تھا بیسی کے لئے قوم بن اسریل کو خدا رہائی دینا چاہتا تھا قوم بن اسریل کو خدا ڈیلیور کرنا چاہتا تھا قوم بن اسریل کو خدا بچانا چاہتا تھا لیکن خدا کو ملا کون جداؤن خدا کی نظر کس پر پڑ گئی جداؤن پر نظر پڑ گئی خدا کی مختلف سورما پر نظر پڑتی رہی ہے مختلف اوقات کے اندر گزرے وقت کے اندر بائبل مقدس میں بے شمار ایسے لوگ ہمیں دکھائی دیتے ہیں جن پر خدا کی نظر پڑی ہے دعوت پر خدا کی نظر پڑ گئی کرتا کیا تھا بھیڑ بکریاں چلاتا تھا آلہ درجہ کا بادشاہ کہلیا ہے جداؤن پر خدا کی نظر پڑی ہے اور خدا جداؤن کو پرپیر کر رہے کیسے پرپیر کر رہے جداؤن سے کہا اے زبردہ سورما خدا تیرے جداؤن نے جناب آگے سے باتیں کرنا شروع کر دی ہیں اچھا فرشتے سے کہا تو یہیں پہ ٹھہرے رہنا کیا کرنا جب تک میں واپس نہ ہوں تو کیا کرنا یہیں پہ ٹھہرے اب خدا آپ سے کہے کہ اے زبردہ سورما پاسٹر شزاد میں تیرے ساتھ ہوں تو میں آگے سے کہوں اچھا جگہ تو خدا ہے تو تو یہیں پہ ٹھہرے رہنا خدا نے اس کو کیا کیا تھا چن لیا تھا خدا نے اس کی بات سنی اس نے کہا ہاں میں یہیں پہ ٹھہرا رہوں گا جب تک تو نہ آئے میں یہیں پہ ٹھہرا نہیں گیا فرشتہ ولایا کربانی فرشتے کہا اس چٹان پر کیا کر دے رکھ دے جب کربانی بسم ہوئی تو سلی ہوئی کہ خدا میرے خدا میرے پھر بھی تو سلی ابھی نہیں پوری ہوئی پھر بھی کمی باقی رہ گئی پھر خدا نے بات کی تو خدا سے کہتا کیا ہے اب ایک اور کام یہ روئی میں نے رکھ دی ہے یہ کارٹن میں نے کیا کر دی ہے رکھ دی ہے اب ارد گرد کی زمین خوشک رہے لیکن یہ روئی کیا ہو جائے بیگ جائے یہ روئی کیا ہو جائے خدا نے کہا جی ہو جائے گا کیونکہ میں کیا ہوں میں تیرے میں تیرے اگر باپ بیٹے کے ساتھ چلتا ہو بیٹا باپ سے کہے اببا جی دو منٹ کے لئے یہی پہ رہنا مجھے آپ سے کام ہے کیا باپ اس کو چھوڑ کر جا سکتا ہے بیٹے کی بات باپ سنے گا جدا انہیں کہا کہ یہ روئی بھیگ جائے لیکن زمین کیا رہے خوشک رہے خدا نے کہا یہ ہو جائے گا پھر بھی تسلی نہیں ہوئی پھر کہنے لگا اب زمین بھیگ جائے لیکن یہ روئی جو ہے نا یہ خوشک رہنے چاہیے تو میں سمجھتا ہوں خدا تو خدا ہے اگر کوئی میرے جیسا انسان ہوتا تو وہ ضرور ہس پڑتا کہتا ہے یار کیسے چائلڈش ایچیٹیوٹ ہے بھئی جدا ان کا بچوں جیسی حرکتیں ہیں کہ کبھی کہتا ہے روئی بھیگ جائے کبھی کہتا ہے روئی سوکھی رہے لیکن وہ خدا ہے وہ انسان کی فیلنگز اس کو خدا سمجھتا ہے اس نے کہا کہ ہو جائے گا اور پھر کیا ہوا روئی خوشک رہی لیکن وہ جگہ کیا ہوئی بھیگ گئے خدا نے ثابت کیا خدا نے ثبوت دیا کہ میں تیرے ساتھ ہوں میں تیرے ساتھ ہوں لیکن توجہ کیجئے میں مین لیڈرشپ پر آنا جا رہا ہوں بعض اوقات کئی بار پاورفل ایکسپیرینس ہماری زندگی اور ہماری خدمت کے اندر ہوتے ہیں جداؤن کے لیے یہ پاورفل ایکسپیرینس تھا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے کربانی کا بسم ہو جانا اس کی آنکھوں کے سامنے چٹان میں سے آگ کا نکلنا اس کی آنکھوں کے سامنے روئی کا بھیگ جانا اور پھر زمین کا بھیگ جانا اور روئی کا خوشک رہنا یہ ایکسپیرینس پرے ہی ونڈرفل ایکسپیرینس ہے اور یہ جدا ان کے لیے نہیں ہے یہ ایکسپیرینس آپ خدام کی زندگی میں بھی ہوئے ہوں گے ہوئے کہ نہیں ہوئے موجزات ہوئے کہ نہیں ہوئے سائنز اینڈ ونڈرز آپ کی خدمت میں ہوئے کہ نہیں ہوئے خدمت کے اندر آپ نے بے شمار موجزہ دیکھے کہ نہیں دیکھے تو یہی تو اس وقت کا موجزہ تھا اس کے لیے جدا ان کے لیے جو نممکن کام تھا خدا نے ممکن کیا انبلیویبل چیزوں کو خدا نے بلیویبل بنا دیا جدا ان کے لیے اور اگر آپ کے چرچ کے اندر کسی اندے کی جنم کے اندے کی آنکھیں کھل جائیں جسے ڈاکٹر بھی کھول نہ سکیں تو یہ ایک انبلیویبل میریکل ہے کریئیٹو میریکل تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کی سائنس اینڈ ونڈرز آپ کی خدمت میں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھی خادم ایمان کے اندر ہمیں کمزور دکھائی دیتے ہیں میں آپ کی بات نہیں کر رہا صرف میں بھی ہو سکتا ہوں آپ بھی ہو سکتے ہیں لیکن بائبل مقدس کے اندر بے شمار عظیم حسنیاں جنہیں آج ہم بارہا پریچ کرتے ہیں وہ بھی بارہا کئی جگہوں پر ہمیں ایمان کے اندر کمزور ہوتے ہوئے دکھائی دے ہیں اگر آپ ابراہام کی بات کریں تو ایک وقت میں ابراہام اپنے ایمان سے کیا اس طرح سے ڈاگمگایا کہ نہیں ڈاگمگایا ابراہام اپنے ایمان کے اندر ایسے ایک ویک پڑا کہ نہیں پڑا اگر ہم موسیٰ کی بات کریں موسیٰ ایک ایسی حسنی ہے جو خدا کے روبرو باتیں کرتا رہا خدا کے ساتھ روبرو وہ بات کرتا رہا موسیٰ ایک ایسا لیڈر جو بائبل مقدس کا پہلا مصنف مانا جاتا ہے موسیٰ ایک ایسا لیڈر جو الہام کا پہلا مصنف مانا جاتا ہے لیکن ایک وقت کے اندر ہمیں موسیٰ بھی تھوڑا سا ایمان کے اندر ویک دکھائی دیتا ہے آئیے ذرا مرے ساتھ دیکھئے گنتی کی کتاب اس کا گیار ماں باب نکالیے ذرا میرے ساتھ میں چاہتا ہوں ذرا اس پیسج کو آپ کے لئے پڑھ دوں تھوڑا سا تاکہ آپ کو پتہ شلے کہ کہاں پر لیڈرز کے اندر بھی کبھی کبھی ایمان کے اندر ویکنس کمزوری آ جاتی ہے آئیے ذرا میرے ساتھ دیکھئے گنتی اس کا گیار ماں باب اور اس کی گیار میاں سے پڑھوں گا تا موسیٰ نے خداون سے کہا کہ کیا کہ تُو نے اپنے خادم سے یہ سخت برطاق کیوں کیا اب ذرا گوھر سے سنیے گا اب یہ سخت برطاق کی بات ہو رہی کیوں کیا اور مجھ پر تیرے کرم کی نظر کیوں نہیں ہوئی جو تُو ان سب لوگوں کا بوجھ مجھ پر ڈالتا ہے موسیٰ کو خدا نے کھڑا کے کیا ہے موسیٰ خدا سے کہتا ہے تُو نے ان کا بوجھ کیا کر دیا مجھ پر ڈال دیا ہے کیا یہ سب لوگ میرے پیٹ میں پڑے تھے سوال یا نشان ہے خدا سے جیسے گلہ کر رہا ہے ایمان کے اندر تھوڑا ویک ہوئی اگر آپ پورا پڑھیں گے میرے پر ٹائم نہیں ہوگا پورا پڑھیں گے پھر آپ کو پتہ جائے لگا کیوں موسیٰ چیخیں مارنا شروع ہوا تھا یہ موسیٰ کی چیخیں نکل رہی ہیں یہاں پر یہ باتیں جو ہے یہ ایسے نہیں ہیں موسیٰ خدا کے سامنے گڑ گڑایا تھا موسیٰ خدا کے سامنے چیخا تھا کہ یہ کیوں کیوں مجھ پر تیرے کرم کی نظر نہیں ہوئی کیوں تُو نے ان لوگوں کا بوجھ مجھ پر ڈال دیا کیا یہ میرے پیٹ میں پڑے تھے آگے سنیے گا موسیٰ نے یہ بات ہے جب خدا سے کہیں ہیں کیا یہ میرے پیٹ میں پڑے تھے کیا یہ مجھ ہی سے پیدا ہوئے تھے جو تُو مجھے کہتا ہے جس طرح سے باپ دودھ پیتے بچے کو اٹھائے اٹھائے پھرتا ہے اسی طرح میں ان لوگوں کو اپنی گہد میں اٹھا کر اس ملک میں لے جاؤں جس کے دینے کی قسم تُو نے ان کے باپ دادا سے کھائی ہے یہ چیخیں ہیں موسیٰ کی آپ تو صرف بائبلوں قدس میں لکھا پڑ رہے ہیں نا یہ موسیٰ کی چیخیں ہیں چیخیں ہیں یہ موسیٰ خدا کے سامنے چیخا اور چلایا ہے کہ ایسا کیوں تو مجھے کہتا ہے کہ جیسے باپ دودھ پیتے بچے کو گولد میں اٹھا اٹھائے پھرتا ہے اس طرح ان کو وعدے کی سرزمین پر لے جوں جو تُو نے ان کے باپ دادا سے دینے کی قسم کھائی تھی تھوڑا سا آگے بڑھیں گے میں ان سب لوگوں کو کہاں سے گوشت لا کر دوں کیونکہ وہ یہ کہہ کر میرے سامنے روتے ہیں ہم کو گوشت کھانے کو دے میں اکیلا ان سب لوگوں کو نہیں سنبھال سکتا کیونکہ یہ میری طاقت سے باہر ہے خدا نے اسے موسیٰ سے کیا کہا ہوا ہے جب موسیٰ کا بلاوا ہوا تھا فیراؤن کے پاس بھیجا تھا خدا نے کیا کہا تھا میں تیرے میں تیرے اتھے موسیٰ کی کہہ رہے ہیں ادھر موسیٰ کی چیخیں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں پھر آگے کہتا ہے اور جو تجھے میرے ساتھ یہی برطوع کرنا ہے تو میرے اوپر اگر تیرے کرم کی نظر ہوئی ہے تو مجھے یک لکت جان سے مار ڈال تاکہ میں اپنی بری گھت دیکھنے نہ پاؤں یہ ایمان کی کیا ہے یہ ایمان کی کیا ہے کمزوری ہے خدا نے تجھے لیڈر کھڑا کیا ہے خدا نے تجھے بلایا اور تیرے ساتھ باتیں کی ہیں خدا نے اپنا الہام تیرے دے دیا ہے خدا نے اپنا کلام تجھے دیا ہے خدا تجھے استعمال کر رہا ہے کہ تُو ان ٹھوم کو ملکِ مصر سے نقال لائے ہے اور وعدے کی سرزمین تک لے کے جا رہا ہے خدا روبرو تیرے ساتھ بات کرتا ہے اور خدا نے کئی ایسے کام کیے ہیں اور جب خدا ساتھ ہوتا ہے تو سننیجئے جب خدا ساتھ ہوتا ہے تو کیا پھر خدا نے موسیٰ کی چیخیں سننے کے بعد قوم بنیسرائی کے لیے گوشت مہیا کیا کیا کے نہیں کیا کیا ان کے لیے آسمان سے روٹی آئی ہے کے نہیں جب خدا ساتھ ہوتا ہے تو آپ کو روشنی چاہیے تو خدا کہتا ہے یہ لیجئے روشنی یہ ہے جب آپ کو پانی چاہیے خدا چٹان کو کھول دیتا ہے اور کہتا ہے پانی پیجئے کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں اگر روٹی چاہیے تو آسمان کھولتا اور من برساتا ہے اور کہتا ہے روٹی کھائیے کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں اگر راستہ چاہیے تو پانیوں کو ہٹاتا ہے اور کہتا ہے نکل جو آگے کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں اگر دشمن پیچھے ہیں تو دشمن کو پرباد کرتا ہے اور ثابت کرتا ہے آج خدا کلام کرتا ہے کہ جیسے دو ہزار پائی اور پچھلے سالوں میں میں نے تمہیں سنبھالا ہے میں ہیں تیرے میں ہیں تیرے اگر وہ خدا جس نے آپ کو دو ہزار بائیس میں سنبھالا جس نے آپ کو گزرے ایام میں سنبھالا وہی خدا دو ہزار تئیس اور جب تک آپ کی زندگی باقی ہے خدا آپ کو کبھی تنہا اور کہلہ نہیں چھوڑے گا اور صرف یہی نہیں کہ ہمیں پرانے ایمامہ کے اندر ایمان میں بھی ایک لیڈر نظر آئے ہیں نئے ایمامہ میں بھی ہیں کبھی آپ نے یہنہ استباغی کے زندگی پر گوھر کی ہو بائبل مقدس ہمیں بڑی خوبصورتی سے بیان کرتی ہے کہ جو عورت سے پیدا ہوئے ہیں یہنہ ان صاحب سے کیا ہے ان صاحب سے کیا ہے یہ وہی یہنہ ہے جس نے یہ سمسی کو کیا دیا ہے پانی کا ببتسمہ دیا ہے یہ وہی یہنہ ہے جس نے یہ کہا تھا دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے لیکن ایک وقت میں ویک ایمان میں ہمیں تھوڑا ویک نظر آ گیا قید خانہ کی اندر ہے کہاں پر ہے قید خانہ کی اندر ہے پوچھے آ شکیردانوں کا لیا مسیبہ جدو سیرتے پئی قید خانہ کی اندر کچھ اور نظر نہیں آیا شکیردانوں کو بیچا یہ سپاس جاؤ پوچھو کہ تو وہی ہے یا ہم کسی اور کی آیا ہے مسیبہ کیا کہا جاؤ یونہ کو بتاؤ اندے دیکھتے لنگڑے چلتے گنگے بولتے مردے زندہ ہوتے یہ بتا دو یونہ کو اور یہاں پر ہمیں ایمان کی کمزوری دکھائی دے رہی ہے ایک وقت میں یونہ کہتا دیکھو خدا کا یہ وہی وہی ہونا ہے سیم ایک وقت میں کہہ رہا ہے دیکھو خدا کا پھر کہتا ہے تھوڑا ہی مانچ تھوڑا ہی لیا کمزور ہوئے ہیں پتہ نہیں مسیح یہی ہے یا کسی خوردہ انتظار کری ہے لیڈر ہم ہیں یہاں پر موسیٰ ابراہام یہانہ کی زندگی پر گھور کر رہے ہیں ابھی اگلے لحظے میں ہم اپنی اپنی زندگی پر گھور کرنے والے ہیں ابھی تم یہانہ کی باتیں سنکار تعلیم بھی بجا رہے ہیں خوش بھی ہو رہے ہیں اور اس بھیت کو بھی سمجھ رہے ہیں لیکن اگلے لمحے میں ہم اپنی اپنی زندگی پر گھور کرنے والے ہیں اگر یہ ایمان کے سورما جو تھے اگر یہ کمزور ہو سکتے ہیں تو کیا وہ کمزوری وہ کمی ہم میں نہیں آسکتی بات ابھی یہی پر ختم نہیں ہے ایک حوالہ پورا آپ کے لیے میں نے پڑھنا ہے اس کے بعد میں وائنڈ اپ کروں گا اس کے بعد آپ کو کلیر پکچر نظر آنے والی ہے ایک پورا ریفرنس آپ کے لیے پڑھوں گا کہ صرف یہی نہیں ہے بائبل مقدس کے اندر بے شمار ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جو اپنے ایمان سے کمزور ہوئے ہیں سنیں ایمان سے کمزور ایسے نہیں ہوئے ہیں دشمن ابلیس ہمیشہ ہی ایمانداروں کے ایمان پر وہ آپ کی کوئی قیمتی چیز اس پر اٹیک بعد میں کرے گا پہلا اٹیک آپ کے ایمان پر ہوگا کہاں پر ہوگا آپ کے ایمان پر ہوگا آئیں ذرا میرے ساتھ دیکھئے گا پہلا سلطین ہیلیلویہ نکالیے جی ذرا پہلا سلطین تھوڑا سا لمبا پیسج پڑھوں گا لیکن آپ یقینا برکت پائیں گے یہاں پر تین اٹیک ہیں وہ بیان کر کے پھر میں وائن ڈپ کرنے جا رہا ہوں تین حملے ہیں شیطان کے جن سے آپ نے دو ہزار تئیس کے اندر خوشیار رہنا ہے دو ہزار بائیس میں آپ نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا آپ نے صد باب کیا دوائیں کر کر کہ روزے رکھ رکھ کر دو ہزار تئیس میں آپ داخل ہوئے لیکن آگے اس کی پکچر دکھاؤں گا کہ صرف بات یہاں پر ختم نہیں ہے بات آگے بڑھے گی سنیے ذرا رکھ ہے پہلا سلہ تین اس کا بیس وان باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھوں گا اور ارام کے بادشاہ بن حضر نے آپ نے سارے لشکر کو اکٹھا کیا اور اس کے ساتھ بتیس بادشاہ اور گھوڑے اور رات تھے ٹوٹل کل ملا کے کنے ہوگئے کنے ہوگئے جی کنے ہوگئے بتید جناب وہ دن آل سان تو ٹوٹل کنے ہوگئے تیتیس بہن وہ خود بتیس اس کے ساتھ مل گئے تو ٹوٹل کتنے ہوگئے تینتیس آگے بڑھتے ہیں اور اس نے سامریہ پر چڑھائی کر کے اس کا محاصرہ کیا اور اس سے لڑا اور اسرائیل کے بادشاہ اخیب کے پاس شہر میں کاسد روانہ کیے اور اسے کہلا بیجا کہ بن حضر یوں فرماتا ہے سننے ذرا فرماتا ہے کہ تیری ساری چاندی لیڈر ہے بادشاہ کیا ہے لیڈر ہے قوم بن اسرائیل کا کیا ہے لیڈر لیکن دوسرے بادشاہ نے پیغام بھیجا کیا کہا ہے تیری چاندی اور تیرا سونا کس کا ہے میرا آگے سنیں خطرناک بات تیری بیویوں اور تیرے لڑکوں میں جو سابس سے خوبصورت ہیں وہ کس کے ہیں تھوڑا سا اپنے نین تو نہیں آرہے ہاں سپکی بات اگر آری تو سجد کھ بھی لاؤ کیونکہ انہیں ہلنے والا کامجے یس اب ہلنے والی بات ہے غیرت پہ بات آئے گی آپ کی اولاد پہ بات آئے گی سونا چاندی لٹ جائے تو لٹ جائے آپ کی غیرت کی طرف کوئی انگلی اٹھائے یہ کیسے ہو سکتا ہے اس لئے پھیل جائیں تھوڑا سا جھاگئے توجہ کیجئے گا آگے لکھا اسرائیل کے بادشاہ نے جواب دیا اے میرے مالک بادشاہ تیرے کہنے کے مطابق میں اور جو کچھ میرے پاس ہے سب کیا ہے بادشاہ نے کیا کر دیا اپنے آپ کو اعلان کر دیا ہے میں ہمی تیرا ہوں سارا کچھ کیے تیرا آگے سنیئے پھر ان کاسدوں نے دوبارہ آ کر کہا کہ بن حدد یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے کہلا بھیجا تھا کہ تو اپنی چاندی اور سونا اور اپنی بیویوں اور اپنے لڑکوں لڑکے میرے حوالے کیا کر دے کر دے لیکن اب میں کل اسی وقت اپنے خادموں کو تیرے پاس بھیجوں گا سو وہ تیرے گھار اور تیرے خادموں کے گھروں کی لیں گے کیا تلاشی لیں گے اور جو کچھ تیری نگاہ میں نفیس ہوگا وہ اسے اپنے قبضہ میں کر کے لے آئیں گے تب ہم تھوڑا بادشاہ جا گیا ہے سنیئے تب اسرائیل کے بادشاہ نے ملک کے سب بزرگوں کو بلا کر کہا یاد رکھیں یہ بات جتنے خادم ہیں آپ کے چرچ میں اگر کوئی بزرگ ہے نا تو بلیو کیجئے ان کی ٹانگیں دبائیں ان کے پاؤں دبائیں نہیں یقین تو یہاں سے شروع ہو جائیں یہ یہاں سے بیشف صاحب اپنے آپ سے شروع کرنے بھائی تکیر ادھر بزرگ بیٹھے یہ پوچھیں بابا جی بیٹھے دس ہو جی ادھر بیٹھے ہیں بیشف دومنک جویس صاحب بھائی اشرف ان کو میں کیسے پیار دیتا ہوں یا ان کی رسپیکٹ کیسے کرتا ہوں انہیں کھڑا کر کے پوچھ لیں پوچھ لیں ان سے ایک سوال میرے بارے میں کر لیں اگر آپ کے ساتھ بزرگ ہیں تو آگے بزرگوں کی بات سنیے میں بزرگوں کو کیوں بھاگ بھاک میری میٹنگ زیادہ میٹنگ امراض جو پرسنل میری میٹنگ ابھی بھی میں نے سوچا تھا کہ یہ تین چر باب بجلے ان کو میں نے بھی گاری میں بٹھا کے لے جانا ہے یہ میں نے سوچا میں نے راستے میں شاید میں نے کہا آصف جان سے کہا تھا شاید میں نے بھی اس میٹنگ میں نے آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے ابھی لے جانا ہے کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ان بزرگوں کو کسی نہ کسی وائے سے گھیرے رکھتا ہوں کیونکہ جب میرے پاس یہ بیٹھتے ہیں مجھے یہ تسلیہ ہوتی کہ خدا میرے ساتھ ہے خدا میرے خدا میرے ساتھ آگے ثابت ہوگا آگے ثابت ہوگا سنیئے میں یہ پڑھنا ہوں تب اسرائیل کے بادشاہ نے غور کرو اور دیکھو کہ یہ شخص کس طرح شرارت کے در پر ہے کیونکہ اس نے میری بیویاں اور میرے لڑکے اور میری چاندی اور میرا سونا مجھ سے مگا بھیجا اور میں نے اسے انکار نہیں سچائی بیان کی اس نے بزرگوں کے سامنے کیا کی ہے ایسی اپنے بزرگانہ چوٹ ہی بولی جانے باپ نہ میں چوٹ دادے نہ میں چوٹ مہلیج کوئی بزرگ ہی تھی اوہ دنہ میں چوٹ گال سچی دس نہیں سچائی کی بات کرنی نہیں باپ نے پوچھا یہ کیا بھلے کر کے نہیں میں نے نہیں کیا دادے نے پوچھا یہ کیا نہیں دادا جی میں نے نہیں کیا دوگ میں گرنے بعد کار چلا ماں آ جاندہ ہے تیرا پوترہ کر کیا ہے لیکن بادشاہ نے سچائی بیان کی ہے بادشاہ نے کہا میں نے انکار نہیں کیا جو کچھ بادشاہ نے مجھ سے مانگا میں نے مان لیا میں نے دے دیا آجے سنیے کیا کہتے تب سب بزرگ اور سب لوگوں نے اس سے کہا تو مت سن اور مت بزرگوں کا مشورہ بادشاہ تو اپنی بادشاہی دے چکا تھا بادشاہ تو اپنی بیویاں دے چکا تھا بادشاہ تو اپنے بچے دے چکا تھا بادشاہ تو سارا سونا دے چکا تھا بادشاہ تو ساری چاندی دے چکا تھا بادشاہ تو اپنی بادشاہ ہی دے چکا تھا لیکن بزرگوں نے کہا مت مان مت اس کی باتوں کو سن مت بادشاہ کی باتوں کو مان کیونکہ یہ فائدہ بادشاہ کو کیسے ہوا کہ بزرگ بادشاہ کے ساتھ ہے اور بزرگوں نے کہا مت ماننا آگے سنیئے سنیئے ذرا پاس اس نے بن خدد کے قاصدوں سے کہا میرے مادک بادشاہ سے کہنا جو کچھ تُو نے اپنے خادم سے پہلے طلب کیا وہ تو میں کروں گا پر یہ بات مجھ سے نہیں ہو سکتی سو قاصد روانہ ہوئے اور اسے یہ جواب سنا دیا تب بن حدد نے اسے کہرا بیجا کہ اگر سامریا کی مٹھی ان سب لوگوں کے لیے جو میرے پیروں ہیں مٹیاں بھرنے کو بھی کافی ہو تو دیوتا مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کریں بادشاہ شاہ اسرائیل نے جواب دیا سنے ذرا یہ میں آپ کے حوصلے کے لیے پڑھنے لگا جو بن حدد ہے نا وہ بڑا ہی اکڑا ہوا ہے اکیلا نہیں ہے ایک تو وہ خود بادشاہ ہے بتیس بادشاہ اور بتیس بادشاہوں کی فوجیں اس کے ساتھ ہیں ٹوٹل کتنی بادشاہت ہیں کل ملاکہ تینتیس اب تینتیس بادشاہ اکٹھے اور ہر بادشاہ کی جتنی فوج ہے وہ اکٹھے اور کیلا ہی شاہ اسرائیل شاہ اسرائیل دلیر ہو گیا ہے کن کی وجہ سے کن کی وجہ سے اے جنہیں پچھے بابے لکھا کے رکھے سنہوں نے ہاں اتنی بیٹھے چٹھے وا چٹھے والا لے بابے چٹھے والا لے بابے جیلے جنہیں نا دی قدر کرو تو صرف چٹھے والا لے بابے نہیں جیلے ہوں دی بزرگ صرف چٹھے والا بابیاں نا نہیں کیا جاندہ پہلے یہاں پہ بات کریں پھر آکے بڑھتے ہیں بزرگ اس کو کہتے ہیں جس کے پاس خدا کا عرفان ہو بزرگ کس کو کہتے ہیں جس کے پاس خدا کا جس کے پاس خدا کا مکاشفہ ہو جس کے پاس خدا کا کلام ہو جس کے پاس ریولیشن ہو اس کو کیا کہتے ہیں بزرگ وہ کوئی جوانمی ہو سکتا ہے کہتے ہیں وہاں چٹے بھی ہو سکے ہیں میرے پر رنگل آکے کارے بھی کیتے ہو سکتے ہیں لیکن ہوگا وہ کیا ہوگا وہ کیا بزرگ تو آگے بڑھتے ہیں بادشاہ دلیر تھا پہلے بادشاہ ڈھرا ہوا تھا اس کے بعد بادشاہ ہو گیا دلیر اس نے کیا بھی اجا شاہ حدد کو کیا بھی اج دیا جواب اور جواب کے بعد اس نے اس کو کیا بات کیا یہ سنیں کیونکہ اب وہ یہاں سے دلیر ہے کیونکہ اسے پتا چلا گیا ہے خدا میرے خدا میرے آگے بھی آپ کو پتا چلے گا خدا ساتھ ہے سنیں اگلی آیت میں لکھا ہے اور شاہ اسرائیل نے جواب دیا تم اس سے کہنا پیغام بڑا زبردستہ سنیں تم اس سے کہنا کہنا کیا ہے کہ جو ہتھیار باندھتا ہے جو ہتھیار ہتھیار وہ باندھتا ہے جس نے جانگ کرنی ہو ایسی ہے نا جو ہتھیار باندھتا ہے وہ اس کی مانند فخر نہ کرے حالیلویہ آیت کو سمجھ لیں جب آپ بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں نا تو جو پڑھتے اس کو سمجھا بھی کریں آیت یہ بڑی زبردست اس کو سمجھیں جو ہتھیار باندھتا ہے اس کی مانند فخر نہ کرے جو اسے اتارتا ہے جو کیا کرتا اسے مدان جانگ میں آپ کا دشمن ہتھیار باندھ کر آتا ہے لیکن آپ اگر اس کے ہتھیاروں کو اتار کر پھینک دیتے ہیں تو آپ دشمن سے زیادہ زور آور ہیں اور یہی پیغام بادشاہ نے بھیجا کہ تو تو ہتھیار باندھتا ہے لیکن اس کی مانند فخر نہ کر جو ہتھیار اتار سکتا ہے اور وہ کوئی اور نہیں ہے میرا اور آپ کا خدا ہے جو جنگ میں فاتح ہے علیلویہ اور یہ پیغام بادشاہ کو دیا کہ تو تو ہتھیار باندھ کر بس تھوڑا سا اپنا شور شرابہ کرنے ہیں لیکن اس کی مانند فخر نہ کر جو ہتھیار اتارتا ہے جب بن حدد نے جو بادشاہوں کے ساتھ سائبانوں میں مینوشی کر رہا تھا یہ پیغام سنا اب بادشاہ بھی ہل گیا ہے کہ اسرائیل صرف اتنا سا اکیلہ بادشاہ میرے ساتھ 32 بادشاہ 33 میں خود لیکن یہ پیغام مجھے کیا بیجتا ہے پیغام یہ بیجتا ہے کہ جو ہتھیار بانتا ہے یہ اس کی مانند فخر نہ کرے جو ہتھیار اتارتا ہے بات تو سوچنے والی ہے کیوں جی پیشا بات تو سوچنے والی ہے بندہ کلائی اگے جناب پوری ہزار لوگ کندی فوج تو اکیلہ کہتا جا رہا ہے کہ فخر نہ کر میں اس سے زیادہ زور آور ہوں جو ہتھیار بانتا ہے وہ میرے ساتھ ہے جو ہتھیار بندے ہوئے ہتھیاروں کو اتار دیتا ہے یہ کون ہے بادشاہ سوچ میں پڑ گیا اور جب سوچ میں پڑ گیا تو سنیں یہ پیغام سن کر سنا تو اپنے غلاموں کو کم دیا کہ سافر آئی جارہ کا کرو سافر باندھ لو سو انہوں نے شہر پر کیا کی سہر پر کیا کر لی چڑھائی کر کے سافر آئی کی سنیں جی پھر آگے اور دیکھو ایک نبی حالیلویہ ایک نبی شاہی اسرائیل اخیاب کے پاس آ کر کہا خداون یوں فرماتا ہے کہ پہلے پچھے کون سا ہے صرف پہلے کون سا ہے پچھے اب خدا نے ایک نبی اٹھا دیا پہلے خدا بزرگوں کے وسیلہ سے بات کر رہا تھا بزرگوں کے اندر سے خدا بولا مات مان کیا کر مات وہ جیڑی میں تاہیلو کیا سی نا اور بادشاہ جنہیں کو ساتھ کے سال کھادا سی انہیں نہیں سی منی گال کیوں جی انہوں بھی مشابرت کسی نے کیتی سی انہیں منی نہیں سی پہ کھادا کی تھاتھا لیکن یہ بادشاہ مشابرت مان گیا کبھی کبھی اچھا مشورہ ملے تو آمین کیا کریں آگے سنیں آگے لکھا ہے اور دیکھو ایک نبی نے شاہ اسرائیل اخیاب کے پاس آ کر کہا خداون یوں فرماتا ہے کہ تُو نے اس بڑے حجوم کو دیکھ لیا میں آج ہی اسے تیرے ہاتھ میں کر دوں گا اور تُو جان لے گا کہ خداون میں ہی تھا لے لیا ہی لے لیا تُو جان لے گا پہلے کہتا تھا لے لو بیویاں ملے جو میری اے بچے ملے جو سونا ملے جو بادشاہت ملے جو لیکن بزرگوں کی اس بات کے بعد دلیر ہوا اور یاد رکھیں کلام میں لکھے خدا بزدل کو پسند نہیں کرتا آپ خادم ہیں وقت آ سکتا ہے کبھی ڈٹنا پڑ جائے گا کبھی ایسے سینہ تان کے کھڑا ہونا پڑے گا لیکن یاد رکھئے بات کو صرف اگر کبھی ڈٹ بھی گئے تو خوف اس بات سے نہ کھائیے گا جس نے آپ کو بلایا ہوا ہے وہ آپ کو کبھی تنہا اور اکیلہ نہ چھوڑے گا ہر طرح کے مشکل سے وہ آپ کو نکالے گا یہاں پر بادشاہ ڈٹ گیا بس اگلی دو آئیتیں میرا دل نہیں چاہ رہا رکن میں چاہ رہا پڑ لیے جلدی تو نہیں جلدی تو نہیں جناب بھوک تو نہیں لگی سن دیں اچھا لگے گا آپ کو اگلی بات سن دیں ہم تب اخی اب نے پوچھا اخی اب نے کیا کیا پوچھا کہ کیسے ہوگا کس کے وسیلہ ہوگا اس نے کہا خداون یوں فرماتا ہے کہ صوبوں کے سرداروں کے نوجوانوں کے وسیلہ سے پھر اگلی آخری بات کر کے پھر آگے بڑھوں گا جب کہا کہ صوبے کے سرداروں اور نوجوانوں کے وسیلہ سے پھر اس نے کہا اس نے جب پوچھا کہ دڑائی کون شروع کرے ہاں اے گھر طرف گال جے دڑائی کون شروع کدھی کدھی اسی ڈار دی رہے نہیں نا 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 پہلو گال نہیں پینا اگل آپ پاہ میں تارا سیر پاڑ جائے ہاں نہیں 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 پہلو گال نہیں پینا اس نے نبی سے پوچھا دڑائی کون شروع کرے گا میرے پاس تو اتنی سے آگے اگر پڑھیں گے تو ٹوٹل کون ملاکہ بلا کتنے ہوئے تھے سوبے کے سدار اور ٹوٹل جو کتنے تھے دو سو باتیس اگر یہ ایک میں لکھا ہے دو سو باتیس کتنے دو سو باتیس وہاں پر تین تیس بادشاہ اور ایک بادشاہ کی فوج گن لیں کتنی ہوگی اور تین تیس بادشاہوں کی فوجیں ہیں ایدھر سوبے دے سردار تھے اور نہ دے نوجوان ٹوٹل کنے دو سو باتی اب پھر بادشاہ نے کہا کہ لڑائی کون شروع کرے گا تو خدا نے کیا کہا تو کیا جواب آیا لڑائی کون شروع کرے گا تو میں آپ کو آج مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں دشمن ابلیس آپ کے ایمان پر اٹیک کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے اور یاد رکھئے اس کی نظر آپ کے گھرانے پر اس کی تین باتیں میں نے کہا تھا میں بتاؤں گا تین اٹیک میں بتاؤں گا اور تین اٹیک میں میں نے بائیل المقدس میں سے پڑھ دیئے ہیں اور آپ کے سامنے پڑھیں نمبر ایک سونا چاندی آپ کی مال و دولت نمبر دو آپ کا اجدواز آپ کی بیوی آپ کی جو گھر والی ہے وہ نمبر تین آپ کے بچے یہ تین دشمن کا مین ٹارگٹ ہیں وہ آپ کے مال و دولت پر اٹیک کرے گا ہو سکے تو وہ آپ کے اجدواز پر میاں بیوی کے اندر لڑائی جھگڑا پہلا کرے گا طلاق تک خادموں کی بات طلاق تک پنچائے گا ہو سکتا ہے خادموں کے بچوں کو بری رہاں پہلے چل تین طرح کے اٹیک وہ کرے گا لیکن نبی نے کہا اٹیک کون پہلے کرے گا کون تو وڑائی کون شروع کرے گا انتظار مت کرنا کہ بن حددل اٹیک کرے اٹیک کرنا تو میں آج آپ تمام خدام کو مخاطب کرنا چاہتا مت اس بات کے لیے ویٹ کر کے بیٹھے رہیں کبھی بچوں کے لیے دعائی نہ کریں کبھی اپنے اجدوازی ریلیشن کے لیے دعائی نہ کریں کبھی اپنے مالو جان کے لیے دعائی نہ کریں اوہ خیار ایسی پادریہ محفوظت ہے نا 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 وہ آپ کے ایمان پر کاری زرب لگائے گا وہاں پر جہاں پر کمزوری ہوگی اگر آپ کی بیوی آپ کی ویکنس ہے آپ اسے پیار کرتے ہیں وہ آپ کے درمیان لڑائی جھگڑا پیدا کرے گا اگر آپ کا بیٹا آپ کی کمزوری ہے اگر آپ کے بچے آپ کی کمزوری ہیں وہ آپ کے بچوں پر اٹیک کرے گا اگر آپ کے پاس مالو دولت ہے وہ آپ کے مالو دولت پر اٹیک کرے گا مت انتظار کرتے رہیں کہ وہ اٹیک کرے خود اٹیک کیجئے خود اٹیک کیجئے اٹیک کیا کرنا ہے دعا میں ٹھہر جائیے بائبل مقدس پڑھئے اور اس کی مثال ہمیں ایوب کی کتاب ایوب پہلا چپٹر پانچویں آیت کے اندر ملتی ہے ایوب خود اٹیپ کرتا ہے وہاں پہ لکھا گیا ہے وہ اپنے بچوں کے شمار کے مطابق کیا کرتا تھا ہاں کربانی کرتا تھا انہیں کیا کرتا تھا اس بار کے اندر محفوظ کر لیتا تھا اس سے پہلے کہ شیطان اٹیک کرتا اگر کربانی نہ کرتا ہوتا محفوظ نہ کرتا ہوتا تھی شیطان تیرا مالا بریاسی جب راہ ڈھونڈتا تھا بچوں تک پہنچنے کے لئے آخر کار وہ پہنچا خدا کے پاس کہ میں کیسے اٹیک کروں میں نے ایوب کے بچوں پر اٹیک کرنا ہے میں نے ایوب پر اٹیک کرنا ہے میں نے اس کے امان پر اٹیک کرنا ہے لیکن کیسے کروں نہیں پہنچ سکتا نہیں پہنچ سکتا وہ جا کے آتی ہر روز ان کے چگرد وہ باڑھ لگ جاتی تھی ہر روز وہ انہیں محفوظ کر لیتا تھا وہ خدا جو آیوب کے ساتھ تھا وہی خدا آپ کے ساتھ ہے وہ خدا جو شاہ اسرائیل کے ساتھ تھا وہ خدا آپ کے ساتھ ہے وہی خدا جسے اس نے بلایا تھا جدہ ان کو بلایا تھا وہی خدا آپ کے ساتھ ہے وہ خدا جو آیوب کے بچوں کی حفاظت کرتا رہا وہ آپ کے بھی کر سکتا ہے اور شیطان کو آخر کار جانا پڑا کہ میں ٹیک کیسے کروں میں تو راہ ڈھونڈتا ہوں راہ ملتی نہیں ہے میں تو کوشش کرتا ہوں لیکن میری ساری کوششیں کیا ہو جاتی ہیں نقام ہو جاتی ہیں ٹیک کیسے کروں خدا میں چاہتا ہوں کہ آج آپ اپنے بچوں کو محفوظ کریں ہر روز سبسویرے محفوظ کر دیا کریں ہر روز آپ کو خدا کی حضور میں جانے کی ضرورت ہے آپ کربانیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہیں آپ کو صرف اپنے بچوں کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے برے کے لہو میں محفوظ کر دیا کریں سکول جاتے بچوں کو برے کے لہو میں محفوظ کریں جب میں دعا کرتا ہوں تو میں خدا کی حضوری میں یہ کہتا ہوں بذیان کرتا ہوں میں آج بھی سبس سکول چھوڑنے کیا تھا آدھے گھینٹے کی ڈرائیو ہے آدھا گھینٹہ نان سٹاپ میں نے گاڑی میں اپنے بچوں کے لیے غیر زبانوں میں اردو میں انگلش میں نان سٹاپ ادھا گھنٹہ دعا کی اور ہر روز کرتا ہوں بچوں کو سکول سے ریشیو کرتے ان کے لیے دعا کرتا ہوں ہر روز اپنی پراپٹیز کے لیے دعا کرتا ہوں اپنے گھر کے لیے اپنے چرچ کی پراپٹیز کے لیے اور آپ اس وقت کو حضرت ہے کہ میں اپنی گاڑی کے لیے ہر روز دعا کرتا ہوں یہ خدا نے مجھے اساسے دیئے خدا نے مجھے برکت دیئے اس کے ذریعے میں ٹریول کرتا ہوں منادی کرنے کے لیے اور خدا چاہتا ہے کہ آپ اپنے ایمان میں مضبوط ہوں نہیں تو دشمن اٹیک کرے گا دشمن آپ کے گھرانے پر اٹیک کرے گا دشمن آپ کے بچوں پر اٹیک کرے گا دشمن آپ کی مال و دولت پر اٹیک کرے گا اور وہ آپ کو ویک کرنا چاہے گا آپ کے ایمان پر کاریزر لگائے گا ہو سکتا ہے آپ اچھے بزنس مکمین ہیں آپ کے بزنس پر دشمن اٹیک کرے آپ کو لاؤس ہو جائے آپ کے اندر بچین نہیں پیدا ہو جائے آپ اپنے ایمان سے ہر جائے میں تو خدا کے لیے روز روزے رکھتا تھا میں تو خدا کے لیے دیئے کیاں دیتا تھا میں تو ہدیئے دیتا تھا لیکن مجھے یہ لاؤس کیوں ہوا ایمان میں کمزور ہوگا یہی دشمن چاہتا ہے اگر آپ ہر روز اپنے پروپٹی کو اپنے بزنس کو مال و دولت کو اپنے چرچ کو کلیشیا کو خدا کے لہو میں محفوظ کریں گے یسو کے لہو میں محفوظ کریں گے تو میرے بھائیوں میرے عزیزوں آپ کا ایمان قائم رہے گا اور وہ خدا جس نے آپ کو بلایا ہے وہ کبھی آپ کو نقصان نہیں ہونے دے گا وہ خدا جس نے آپ کو بلایا ہے وہ کبھی بھی آپ کو شکست نہیں کھانے دے گا جیسے جداؤن کے ساتھ رہا وہ خدا آپ کے بھی ساتھ ساتھ رہے گا خداوند آپ سب کو برکہ دے گا بلیشیو